ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل خمار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر کہہ کشاں بیگم کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ یہاں پر اس نے بہت برا کیا ہے اور اس طرح سے وہ بری طرح سے برباد ہو چکے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ اب چاہتی ہے کہ سب کچھ پہلے سے پہلے کی طرح نورمل ہو جائے فیض کا گھر پھر سے پس جائے حریم کو وہ اپنے گھر واپس لے آئے سے ڈر بھی بہت رہی ہوں لیکن فیض پہلے وعدہ کرو کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے جس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے تم مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جاؤ گے فیض یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا بھلا میں آپ کو کوئی چھوڑ کر جاؤں گا میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا میں رہان بھائی کی طرح بلکل بھی نہیں ہوں یہاں پر کہکشاں بیگم کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا تم ایک حقیقت سے ابھی نہ واقف ہو اگر تمہیں وہ پتہ چل گئی تو مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جاؤ اب یہاں پر فیض اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان آپ جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں مجھے یہ پہلیاں بلکل سمجھ میں نہیں آرہی جس پر کہکشاں بیگم کہتی ہے کہ فیض بیٹا مجھے تم غلط مت سمجھنا میں صرف حضرت تمہارا بھلا چاہتی تھی تم جانتے تھو کہ حریم کو میں صورت سے ہی پسند نہیں کرتی تھی اس نفرت میں میں نے تمہارا گھر پر بات کرنے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں نے ناصر کو پیسے دیئے تھے ان ویڈیوز کے کہ وہ تمہیں علا کر دکھائے اور وہ ساری ویڈیوز جھوٹی تھی میں بس اب یہ چاہتی ہوں کہ تم حریم پھر سے ایک ہو جاؤ خدا کے لئے فیض مجھے مت چھوڑ کر جانا میں مجبور تھی تم جانتے تھو کہ ہر ماں کی یہی خویش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کر رہے تم دھام سے کر رہے لیکن جس طرح حریم تمہاری دولن بن کر رہی تھی میں بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی اس سے اور اسے کسی نے کسی طرح سے تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی فیض یہ بات سن کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان آپ سے غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا ہے اور آپ نے وہی گناہ مجھ سے کی بھی کروایا ہے حریم پاک دامن لڑکی پر ہم نے اتنا گھٹی الزام لگایا میں اب کس موزے حریم کے پاس جاؤں گا اس سے کس طرح معافی مانگو گا میری تو خود کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیکشان بیگم کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ آؤں گی اور حریم ضرور تمہیں معاف کر دے گی وہ بہت ہی اچھی ہے ہم نے اسے ہمیشہ درد دیئے دکھ دیئے لیکن پھر بھی وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے ابھی بھی ابھی بھی اس کا دل تمہارے لیے چلے چلا آتا ہے یہاں پر آپ فیض بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر دوسری جانب حریم کا باپ حریم سے کہتا ہے کہ بیٹی یہ تمہاری اپنی زندگی ہے تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم سب کو وہ منظور ہوگا لیکن ایک بار ضرور سوچ لو کہ فیض تم سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے اس سے غلط فہمی ہوئی تھی اب وہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہے پھر تم کیوں فیض کو معافی کرنا چاہتی حریم کہتی ہے کہ بابا میں نے جو درد محسوس کیے ہیں میں چاہتی ہوں کہ فیض کو بھی وہ محسوس ہو کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ مسیب نہیں صحیح ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح کہہ کشان آنڈی نے سب کے سامنے میرا تماشا بنایا تھا میرا دل بلکل بھی نہیں مان رہا کہ اتنی ثانی سے میں انہیں معاف کر دوں یہ بس دن کر یہاں پر اس کا باب کہتا ہے کہ بیٹی تم حوصلہ رکھو تم ہمیشہ حوصلہ ہی تو رکھتی صبر ہی کرتی آئی ہو اور دیکھو صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تمہارے لئے بس یہی کافی ہے اور دیکھو کس طرح تمہارے سامنے اپنے سر جھکا رہے ہیں تو میں چاہیے کہ انہیں معاف کر دو